اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں عثمان خان ایک بار پھر لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل رمضان ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم رمضان اور روزوں کے تعلق سے مسائل پر بات کرتے ہیں ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے حردیل عزیز ہمارے محترم ہمارے استاد جناب خالد جمیل مکی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام مسائل رمضان ناظرین اکرام شیخ محترم ویسے تو کسی تعرف کے محتاج نہیں لیکن پھر بھی ایک مختصص تعرف میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں شیخ محترم نے الحمدللہ مکت المکرمہ سے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد ہی سے دعوتی خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ تو ناظرین آئیے آج کے ہمارے سوالی سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور شیخ محترم سے آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال کرتے ہیں شیخ محترم پچھلی نسیس میں آپ نے چاند کی دعا کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں بتائی تھی آج میرا سوال اسی چاند کے تعلق سے ہے چاند کو دیکھ کر ایک مسلمان کو کس طرح سے مسررت پیش کرنی چاہیے کیا ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کر خوشی کا اظہار کرنا درست ہے یہ بات وسطہ سوالات کے دمن میں ذکر کی گئی تھی اور یہ بضاحت کی گئی تھی کہ ہماری خوشی منانے کا اور ہمارے غم کے اظہار کا طریقہ اسلام میں متعین ہے ہم ہر چیز کو دین سمجھ کر کے لیتے ہیں اگر اس کی دلیل شرعہ میں موجود ہے تو وہ ہم کرتے ہیں اور اگر شرعہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں رمضان المبارک کے چاند کے دیکھنے کے بعد خوشی اور مسررت کے اظہار کے جو نئے طریقے لوگوں کی ہاں ایجاد ہیں یا لوگوں نے اپنے طور پر اس چیز کو برتا ہے وہ شرعہ میں درحقیقت ثابت نہیں ہے میں نے بتایا کہ خوشی اور غمی دونوں چیزوں کے اظہار کے اسلام میں طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے متعین فرمائے ہیں اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا چاند کے دیکھتے وقت ہمارے لئے کوئی طریقہ اسلام میں موجود ہے جہاں تک میرا متعالیٰ ہے میں نے دعا کے علاوہ کوئی ایسی چیز شرعہ میں نہیں پائی ہے جسے یہ پتا چلے کہ نہیں یہ طریقہ بھی چاند دیکھ کر کرنے کا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے البتہ خوشی کس کو نہ ہوگی اور وہ بھی رمضان کے چاند کو دیکھ کر کے خیر اور برکت کا مہینہ ہر انسان کے زندگی میں آ رہا ہے تو ہر انسان اس سے خوش ہوتا ہے لیکن اس خوشی میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے شرعہ کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے وصول اور قائدے کے مطابق جو چیز ثابت ہو اس طور پر اس چیز کا اظہار کرے اور معانکہ کرنا یا کچھ باتیں پچھلے بھی سوالات کے دمین میں آئی ہیں تو ان تمام چیزوں کے طریقے اسلام میں ثابت نہیں ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے جزاک اللہ خیر شہی ناظرین اکرام شیخ محترم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کوئی بھی خوشی کوئی بھی مسررت لاہق ہو تو ہمیں اس خوشی اور مسررت کا اظہار صرف شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی کرنا چاہیے خواہ وہ رمضان کے چاند کی خوشی کیوں نہ ہو تو آئیے شیخ محترم سے اگلا سوال پوچھتے ہیں شیخ محترم میرا اگلا سوال آپ سے اسی چاند کے متعلق ہے چاند کے دیکھنے کے بعد مسررت کا اظہار کیا ہم نفلی نماز پڑھ کے کر سکتے ہیں نہیں اس لیے کہ نفلی نماز یہ ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے دلیل چاہیے شرعہ میں ایسی کسی نماز کا تذکرہ نہیں ہے کہ جو چاند دیکھ کر کے کی جائے یا چاند جب نمودار ہو اس وقت کیا جائے یا روضہ جب شروع ہو رہا تو اس سے پہلے کوئی ایسی نماز اس علام میں ایسی کوئی عبادت نہیں پائی جاتی اس وجہ سے ہمیں اتنے ہی عمل کرنا ہے جتنا شرعہ میں پایا جاتا ہے یا جس طریقے سے ہماری شریعت اس کی اجادت دیتی ہے اگر ہم اس طور پر کوئی چیز ایجاد کر لیں گے تو یقینا وہ عبادت کے نظریے سے آئے آدمی ایجاد کرے گا اور اسے بدعات کہا جائے گا اس لئے عبادت میں اجتہادات یا دوسری اور چیزیں قیاس اور کسی چیز کا دخل بالکل بھی نہیں ہے اس کے لئے بالکل شرعی دلیل چاہیے دلیل موجود تو عمل جائز ہوگا ورنہ وہ بدعات میں شمار کیا جائے گا اور اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے ناظرین کرام شیخ محترم نے ہمیں بتایا آپ کوئی بھی عمل کریں چاہے آپ کی نیت کیوں اس کے اندر نیک خالص ہے اگر اس کی دلیل موجود نہیں ہے تو وہ عمل بدعات ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اور آپ ہمیشہ خدبوں میں ہر جمعہ کے دن سنتے ہیں کلو بدعات زلالہ و کلو زلالت فی النار ہر بدعات گمرائی ہے اور ہر گمرائی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے آئیے ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ محترم سے پوچھتے ہیں اگلا سوال شیخ محترم رمضان کے روزوں کا شرعی حکم کیا ہے رمضان کے روزے دیگر عبادات کی طرح سے فرد ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُمْ جسے یہ مہینہ ملے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِطَاءِ الزَّكَاةِ وَسَوْمِ رَمَضَانًا تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کو دین کی بنیادی ارکان میں اس کا شمار کرایا گیا ہے دین کے جو پانچ ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے اب یہ رکن ہر آقل بالغ اور قدرت رکھنے والے مسلمان کے اوپر فرد ہے اگر کوئی اس فردیت کو ادا نہیں کرتا تساہلی اور تغافلی کے ساتھ یا کوئی اس کا انکار انکار کرتا ہے تو ایسے لوگ غلطی پر ہیں اگر سیرے سے انکار کرتا ہے تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا اس وجہ سے ہمیں چاہئے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اشتناب کریں اور جس بھی آدمی کو یہ مہینہ ملے تو اسے روزہ رکھنا چاہئے اس سے بغیر روزہ رکھے چھوٹارہ نہیں ہے شکرا جزاک اللہ خیرہ ناظرین کرام پتا چلا کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں اگر ہم نے اسے جان بوچ کر چھوڑا تو ہم سزا کے مستحق ہوں گے شیخ مطرم سے جانتے ہیں اپنا اگلا سوال شیخ مطرم دیکھا گیا ہے عام طور پر رمضان کے روزے میں لوگ تو بہت بڑھچر کر حصہ لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ دوسرے روزوں کے مطالق سے لوگوں میں اتنی خوشی اتنی مسررت نہیں دیکھی گئی آخر کیا وجہ ہے رمضان کے روزوں میں اور دوسرے روزوں کے تعلق سے دیکھئے رمضان کے روزے یہ فرض ہیں اور فرض کیا اہمیت ہے انسان اسے سمجھتا ہے جو دیگر روزے ہیں ان کا تعلق سنن سے ہے یا نوافل سے ہے جیسے مثال کے طور پر ایام عبید کے روزے ہیں یا یوم الاثنین اور یوم الخمیس کے پیر اور جمعرات کے روزے ہیں یا اس کے علاوہ یوم عاشورہ کے روزے ہیں شعبان کے روزے ہیں ان تمام روزوں کو اللہ تبارک تعالی نے امت محمدیہ کے اوپر فرض نہیں قرار دیا ہے سنت اور نفل سمجھ کر کے اسے انجام دیتے ہیں اس وجہ سے وہ اختیار پا کر کے لوگ اس اختیار کو اپناتے ہیں اور رمضان کی روزے کے اہمیت کی پیش نظر لوگ اس کو رکھتے ہیں اور کیونکہ یہ خیر اور برکت کا مہینہ ہوتا ہے اس حیثیت سے انسان چاہتا ہے کہ زیادہ زیادہ ثواب اور جزا کما لے اور اس وجہ سے انسان اس کی اہمیت سمجھتا ہے اور روزے رکھتا ہے جی جزاک اللہ خیر ناظرین اکرام گویا پتا چلا ہمیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس کے علاوہ جو روزے ہیں یہ نفل کے ذمہ میں آتے ہیں اگر ان روزوں کو ہم چھوڑتے ہیں تو ہم پر کوئی حد لاحق نہیں ہوگی آئیے ناظرین شیخ محترم سے جانتے ہیں اپنا اگلا سوال روزہ کس پر اور کب فرض ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہرا فلیسمہ جو رمضان کی روزے پائے تو وہ روزے رکھے رہا مسئلہ کس پر فرض ہے احکامات اسلام یہ ان لوگوں کے اوپر فرض ہوتے ہیں جو عاقل ہوں بالغ ہوں اور رمضان کی روزے رکھنے پر قدرت رکھنے والے ہوں ایسے لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے جو اس زمرے میں نہیں آتے ہیں ان لوگوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے ہر مسلمان عاقل بالغ اور رمضان کی روزے رکھنے پر قدرت رکھنے والے مرد اور عورت پر روزے فرض ہے جزاک اللہ خیر ناظرین کرام شیخ محترم نے بتایا ہر عاقل بالغ مرد عورت اور روزہ رکھنے پر قدرت رکھنے والے انسان پر مسلمان پر روزہ فرض کیا جاتا ہے ناظرین کرام میں اپنا اگلا سوال پوچھوں شیخ محترم سے اس سے پہلے وقت ہو چکا ہے ایک مختصص وقفے کا آپ کہیں جائیے گا نہیں ہم جلد حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں عثمان خان وقفے کے بعد ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں آپ کا ہمارے خاص پروگرام مسائل رمضان میں آئیے ناظرین جانتے ہیں اگلا سوال شیخ محترم سے شیخ محترم روزے کن کن لوگوں پر فرض نہیں کیے گئے اگلے سوال کے جواب میں یہ بات آ چکی ہے کہ روزے کن پر فرض ہیں ان کے علاوہ جو لوگ اس شرط پر نہیں اترتے ہیں ان لوگوں پر روزے فرض نہیں ہیں مثلا روفع القلم انثلات تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا عنی المجنون حتی یفیق مجنون دیوانہ اور پاگل جب تک کی اس کی یہ دیوانگی اور پاگل پنی کی حالت ختم نہیں ہو جاتی وعنی نائی میں حتی یستیخد سونے والا جب تک کی وہ بیدار نہیں ہو جاتا وعنی سوی حتی یبلو اور بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا احکامات تکلیفیہ کے لیے یہ شرط ہیں جیسے روزہ مسلمان پر اقل مند پر اور بالغ پر جو اس پر قدرت رکھنے والا ہو اس پر فرض ہے جو لوگ اس شرط پر نہیں آتے ہیں یا اس زمرے میں نہیں آتے ہیں ان پر روزہ فرض نہیں ہے ایسے مجنون اور پاگل چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے تو یہ فردیت ان کے ان جسمانی قیفیات کے اوپر متعین ہوتے ہیں جب وہ اس مرحلے کو پہنچ جائیں یا ان حالات میں وہ آ جائیں جن پر روزہ فرض ہوتا ہے تو ان پر فرض ہے اور اگر وہ اس مرحلے میں نہیں آتے ہیں یا ان حالات میں نہیں پڑتے ہیں تو ان لوگوں ان کے پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے البتہ کچھ لوگ ہیں جن پر روزہ فرض ہیں لیکن اسلام میں ان کے لئے رخصت موجود ہے مثلا اللہ تعالی نے فرمایا جو اس مہینے کو پائے چاہے مرد چاہے عورت وہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے لیکن ان میں سے اگر کوئی مریض آدمی ہے یا کوئی مسافر آدمی ہے یا اسی طریقے پر کوئی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے یا کوئی عورت حالت حمل میں ہے اور اسے اپنے بچے یا اپنے جسم کے اوپر ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اسلام نے انہیں رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھیں اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو بزرگی کی حالات میں آ گئے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض تو ہیں لیکن اسلام نے ان کے لئے رخصت دی ہے وہ رخصت یہ ہے کہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں جزاک اللہ خیرہ ناظرین ایسے کرام شیخ مہترم نے ہمیں بتایا کہ اسلام نے تین لوگوں کو رخصت دی ہے پرائز سے پہلا پاگل جب تک وہ عقل نہ رکھ لے دوسرا سوتا ہوا جب تک وہ جاگ نہ جائے اور تیسرا بچہ جب تک وہ بلوغت تک نہ پہنچ جائے شیخ مہترم پاگل جب تک وہ صحیح نہ ہو جائے سوتا ہوا آدمی جب تک جاگنا جائے اسلام نے بلوغت کی کیا عمر بتائی ہے شریعت متحرہ میں بلوغت کی کوئی عمر کا تذکرہ نہیں ہے نہ کسی عمر کی تحدید ہے البتہ فقہہ ادام نے اس سلسلے میں عمر عرف کو دیکھتے ہوئے اور حالات اور ظروف اور سماج میں تطبع کے دریئے سے انہوں نے ایک عمر متعین کی ہے وہ عمر یہ ہے لڑکے کے لئے چودہ سال اور لڑکی کے لئے پندرہ سال اس کی علامتیں کیا ہیں جس کے دریئے سے یہ جانا جائے کہ بچہ یا بچی کب بالک ہو جا رہے ہیں تو بچے کے لئے کہ اس کی موش اگائیں تاریخ کے بال اگائیں اور اسی طریقے سے اسے زیر ناف اگائیں تو بچہ بالک تصور کیا جاتا ہے منی کا خروج یہ علامات میں سے ایسی بچیوں کے حوالے سے کہ ان کا حید آنا شروع ہو جائے تو بچی بالک تصور کی جاتی ہے تو اس عمر میں پہنچنے کے بعد ہر لڑکا اور ہر لڑکی کے اوپر احکامات تکلیفیہ یہ وارد ہو جاتے ہیں اور ان کو روزہ نماز حج زکاة کی ساری چیزیں واجب ہو جاتی ہیں ان کو کرنا چاہئے جزاک اللہ خیر شیئر ناظرین کرام شیخ محترم نے بڑی تفصیل سے بتایا بلوغت کی کیا کیا نشانیاں ہیں ایک مرد اور ایک عورت کی ایک بچے اور ایک لڑکی کی بلوغت کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور وہ نشانیاں اگر اس بچے میں ظاہر ہو جاتی ہے تو اس پر شریعت کے احکامات پرس کر دیے جاتے ہیں آئیے ناظرین شیخ محترم سے اسی تعلق سے ایک سوال پوچھتے ہیں شیخ محترم میں جاننا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام کا بچوں کو روزے رکھنے کے تعلق سے کیا ہدایت ملتی ہے اولاً تو ہم یہ جان چکے ہیں کہ بچوں کے اوپر روزہ فرد نہیں البتہ ان کی تربیت کی ذمہ داری یہ ماباب پر آئید ہوتی ہے جس طریقے سے نماز کے حوالے سے شریعت میں یہ ہدایات ہیں جب بچہ سات سال کی عمر کو یا کوئی بچی سات سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ماباب اسے نماز کی تلقین کریں نماز کی تربیت دیں اور اگر وہ دس سال کی عمر تک پہنچ جائیں تو انہیں مار کر کے نماز کی تربیت دیں مارنے کا حکم ہے حالانکہ نماز ان کی اوپر فرد نہیں ہے لیکن تربیت کی ذمہ داری یہ والدین پر ہوتی ہے سرپرستوں پر اور ذمہ داروں پر ہوتی ہے اسی طریقے سے روزہ اگرچہ ان کی اوپر فرد نہیں ہے لیکن تربیت کے لیے انہیں اس چیز کی طرف ابھارا جا سکتا ہے اس طریقے سے صحابیات سے یہ چیزیں منقول ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو روزے کی طرف آمادہ کرتی تھیں اور جب بچے بھوک اور پیاس سے بلکنے لگتے تھے تو انہیں کھلونے وغیرہ ان کے سامنے رکھ دیتی تھی وہ اس میں بھوک اور پیاس کو بھول جاتے تھے تو اس طریقے سے وہ روزے کے لیے انہیں آمادہ کرتی تھیں اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے اور اصلاف میں ہمارے ہاں اس چیز کی دلیل ملتی ہے تو ہمیں ایسا کرنے میں کوہرج کی بات نہیں ہے اور کرنے میں ان کے لیے خیر اور بھلائی ہے وہیں پر ایک بات یہ بھی جان لینی چاہیے کہ اگرچہ ان کے اوپر یہ روزے فرد نہیں ہیں اور انہوں نے روزے رکھ لیا اس عمر میں اس کا سواب انہیں دے گا ان کی اس خیر کی طرف ترغیب میں اور اس کی طرف اپنے بچوں کو آمادہ کرنے کی وجہ سے شزاک اللہ خیر شیخ ناظرین کرام دیکھا آپ نے شیخ محترم نے بتایا کہ صالح صالحین اور صحابہ کرام بھی اپنے بچوں کو ترغیب دلایا کرتے تھے روزہ رکھنے کی طرف آپ بھی اگر اپنے بچوں کو روزے کی ترغیب دلائیں گے اور آپ کے بچے وہ بچے جو بلوغت تب نہیں پہنچے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو اس کا سواب بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی آئیے ناظرین شیخ محترم سے اپنا اگلا سوال پوچھتے ہیں شیخ محترم رمضان کے روزوں کی نیت کے تعلق سے کیا حکم ہے شریعت میں تمام عبادات کے لئے نیت شرط ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نمالعامالو بالنیات تمام عامال کا دار و مدار نیت پر ہے نیت یہ قصد اور ارادہ کو کہا جاتا ہے یعنی کسی بھی عمل کے کرنے کے لئے انسان سوچ لے اپنے دل میں اس کے کرنے کا ارادہ کر لے کسی کو نیت کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ کچھ کلمات ایجاد کر لئے ہیں مثلا نویتو انعسو ما غدن شہر رمضان اس جیسے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صحیح احادیث شریفہ میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے جب چاند انسان دیکھتا ہے اسی وقت سے رمضان کی رودے کی نیت ہو جاتی ہے اور وہی نیت اس کے لئے کافی ہے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جزاک اللہ خیر شیخ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لئے نکالا اور ہمیں بہت ہی بیش قیمتی علم سے مالا مال کیا اللہ سے دعا گو ہیں کہ شیخ محترم اللہ آپ کے علم میں آپ کی تندرستی میں آپ کے صحت میں اضافہ عطا کرے ناظرین اکرام دیکھا آپ نے شیخ محترم نے بتایا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے نیت کے لئے زبان سے کہنا شرط نہیں آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ آپ کل صبح اٹھ کے روزہ رکھیں گے تو وہ آپ کے لئے کافی ہے اس سے پہلے بھی شیخ محترم نے بتایا تھا اس کے تعلق سے اگر آپ کوئی عمل عبادت سمجھ کر رہے ہیں جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو وہ عمل رد کر دیا جائے گا تو ناظرین اکرام اس بات کا خیال رکھیں کہ عبادت کرتے وقت اپنے ہر عمل کو قرآن اور حدیث سے پرخ لیا کرے آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی نششت میں جانیں گے شیخ محترم سے کچھ اور سوالات تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم